بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تحریک انصاف میں عمران خان کے بعد اگر کسی کو سب سے زیادہ اپنی زندگی کا خطرہ ہے تو وہ مراد سعید ہے مراد سعید کو پی ٹی آئی کے کارپنان اپنا عمران خان کے بعد بڑا نظریاتی رانمات سمجھتے ہیں اور اب بالآخر انہوں نے بڑا فیصلہ کر دیا ہے تحریک انصاف نے تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں بڑی خبر ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے عمران خان کے ہر طرف ڈنکیں بجے ہوئے ہیں اگر غیر جنبدرانہ انتخابات ہوں تو یقینی طور پر تحریک انصاف کلین سویپ کرنے جاری ہے اسی خدشی کے پیش نظر پورا نظام اس وقت ہلا ہوا ہے اور عوام کے خلاف باقیدہ ایک جنگ شروع ہو چکی ہے اب اس معاملے کے اندر ٹی وی چینلز کو بھی ہنگامی طور پر ہدایات اور ایکشن کا جو ہے وہ تنبیہ کی گئی ہے یہ معاملہ کیا ہے آپ کے سامنے رکھنا ہے سپریم کورٹ اب آغستان میں جو پانچ سال کی ناہلی کا معاملہ ہے بے سک تو وہ نباز شریف کا معاملہ ہی کہا جاتا ہے اب اس پر ایک قاضی صاحب کی سربرائی میں ہم خیال بینچز پر مشتمل ایک بینچ تشکیل دیا گیا ہے یہ میں تھوڑا معاملہ آپ کے سامنے رکھوں گا اب اس پوری صورتحال کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں اب ایک طرف تو آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف بڑا متحرک ہے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا پشاورائی کوٹ کے اندر انٹرا کوٹ اپیل جو دائر کی گئی جس کے اندر بیسک مقصد جو ہے وہ بلے کا نشان واپس آنا ہے حالانکہ الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے آئینی طور پر اس کا یہ کام ہی نہیں ہے وہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے کہ اس نے تحریک انصاف کے خلاف ثبوت دینے ہیں اور اس نے ایک فریق بن کے وہ کوئی الیکشن نہیں لڑ رہا وہ الیکشن کروانے والا ادارہ ہے لیکن زہر ہے تحریک انصاف ہے جو ان کو حکم ملتا ہے اس کے اندر سردان راجہ کو وہ شاید اسی طرح کرنا چاہتے ہیں تو متنازے ترین جو کردار ہیں وہ اس وقت الیکشن کمیشن اب پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں پشاور ہائی کوٹ کے اندر کل بلے کے نشان کی واپسی کی حوالے سے جو فیصلہ دیا گیا تھا انٹرا کوٹ اپیل پر جو ایک جج ہیں وہ سماعت کریں گے اگر وہ قابل سماعت ہوا تو ڈیویین بینچ پھر اس کی سماعت کرنے جا رہا ہے دوسری طرف ایک اور بڑا معاملہ ہے وہ عمر ڈار آپ کو علم ہے عثمان ڈار کے بھائی ان کو چند دن پہلے ایک ریسٹورنٹ سے لاہور میں پولیس نے اغوا کیا سی سی ٹی وی فوٹیجز جو مالک ہیں ان سے مانگی گئی لیکن انہوں نے یہ کہہ کر دینے سے انکار کر دیا جو عمر ڈار فیملی ہے کہ اگر میں دوں گا تو میرا یہاں کاروبار تباہ کر دیا جائے گا تو لہذا وہ نہیں ملی اور یہ انہوں نے بخیدہ ویڈیو ثبوت ان کے پاس موجود ہے کہ وہ جو مالک ہے وہ بتا رہا ہے کہ پولیس نے اس کو اغوا کیا ہے اغوا اس لیے کہ اگر گرفتار کرتے تو ویڈن ٹوئنٹی فور آورز آپ کو کوٹ آف لاک کے سامنے اس ملزم کو پیش کرنا ہوتا ہے لیکن جب آپ پیش نہیں کرتے تو لاہور ہائی کوٹ کے اندر جسٹس علی باقر نجفی نے اس کی سماعت کی ہے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ لاہور ہائی کوٹ کا جو چیف جسٹس ہے امیر حسین بھٹی وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے وہ ان کی کیا کمزوری ہے جو کسی کے ہاتھ آئی ہوئی ہیں ایک تو ان کے دماد صاحب جو ہے ان کا معاملہ تھا شاید اس کے بعد وہ اتنے پریش رائز ہوئے ہیں کہ وہ خود کوئی کیس سونے نہیں رہے جتنے بھی تحریک انصاف کے کیسے ہیں جس طرح اسلام آباد آئی کوٹ کے اندر آمر فاروق اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اسی طرح وہ علی باقر نجفی صاحب اور ایک اور جج ہیں ان کے سامنے وہ لگائے جاتے ہیں جن کا تحریک انصاف کے حوالے سے ایک مشکوک کردار ہے جنہوں نے باقیدہ طور پر جو ہے وہ لوگوں کو ایسے یعنی ہتھکنڈے کے طور پر معاملات کو ڈیلے کرنا اور اس کو لے کے چلنا یہ ان کا وطیرہ ہے معاملہ جو ہے انہوں نے حکم دیا آئی جی پنجاب فوراں آ جائیں لیکن انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں تو اس کے بعد وہی ہوگا جو عمران ریاض کیس کے اندر ہم نے دیکھا جو ہوتا رہا ہے اب ایک اور بڑا یہ عام معاملہ ہے اور وہ یہ کہ آپ کو علم ہے کہ نواز شریف یا باقی جانگیر ترین یہ آرٹیکل باسٹھ ون ایف کے تحت تاہیات نائلی کا جو معاملہ ہے اس کی بازابطہ طور پر جو ہے وہ قاضی صاحب اور ہم خیال ججز ان کا یہ موقف ہے کہ یہ تاہیات نہیں ہونی چاہیے اب چونکہ ایک نیا قانون بھی بن گیا اور نیا قانون بننے کے بعد جو ہے وہ سمجھتے ہیں اس کی گنجائش نہیں ہے حالانکہ قانون سے سپریم کورٹ آباکستان کا جو فیصلہ ہے وہ آرٹیکل باسٹھ ون ایف کے تحت لازمی ہے کہ اس کے اندر ترمیم کی جائے آئینی ترمیم کے لیے دو تہائی اکثریت چاہیے ہوتی ہے لیکن ظہر ہے کمپرومائز نظر آ رہا ہے تو اب اس پر ایک ساتھ رکنی بنچ سپریم کورٹ آباکستان نے تشکیل دیا آرٹیکل باسٹھ ون ایف کی تشریح کے لیے یہ ہم خیال ججز کا بنچ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب سابق چیف جسٹس عمر اطا بنیال تھے یا جسٹس گلزار صاحب تھے یا اس سے پہلے خوصہ صاحب تھے تو یہ کہا جاتا تھا نون لیگی صحافیوں کی طرف سے کہ یہ ہم خیال بنچز اس کو بٹھاتے ہیں تو قاضی صاحب جب سے آئے ہیں وہ بھی اسی طریقہ اقار کو فالو کر رہے ہیں اپنے ہم خیال ججز یہ ساتھ رکنی بنچ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی سربرائی میں کل سماس کرنے جا رہا اور اس کا تقریبا آپ سمجھیں کہ جیسے لوگوں کو یقین ہے ہزار فیصد یقین ہے کہ نواز شریف کی جو آخری رکابت ہے ناہلی ختم ہونے کی وہ کل سپریم کورٹ آباکستان سے ختم ہو جائے گی اور ایک دو دن لگیں گے بھی شاید لیکن قاضی فائد عیسیٰ کی سربرائی میں جسٹس منصور علی شاہ جسٹس یائی آفریدی جسٹس امین الدین جسٹس جمال مندخیل جسٹس محمد علی مدر اور جسٹس مسررت حلالی اب یہ جو دو نیچے برے ججز ہیں ان کا کچھ نہ کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹلی ان کی رائے ہیں باقی جو ججز ہیں وہ ہم خیال ججز ان کو بولا جاتا ہے اس وقت جو قاضی صاحب کے ہیں تو پانچ دو سے یا پھر متفقہ طور پر شاید جو نواز شریف کی نہیلی ہے کہا تو آرٹیکل باسٹ ون ایف کی تشریح کا کیس ہے بظہر لیکن اصل میں نواز شریف کی جو نہیلی ہے اس کو ختم کرنا یہ اس وقت ریاست کے لیے سب سے عام کیس ہے عدالت کے لیے سب سے عام کیس ہے ظلم ہوتا رہے لوگوں کے چادر چار دیواری پامال ہو عورتوں پہ حملے کیے جائیں اور جو بھی آئین اور قانون کا کھلوار ہو جائے قاضی صاحب کے لیے شاید وہ زیادہ عام نہیں ہے اصل عام تو نواز شریف کی جو نہیلی جس سے نواز شریف کو کوئی فائدہ ہو سکے کوئی زرداری کو فائدہ ہو سکے شاید اس طرف جانا ہے بارال یہ بینچ ہے جی اب اگلی جو بڑی بات ہے وہ ایک حیران کن طور پر ہو کہ میں مراد سعید کی بات سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ گجران والا کی انصداد دہشتگردی عدارت نے گجران والا کینٹ نو مئی کو جلاو گراو مقدمے میں ملوث ملوث تو نہیں کہہ سکتے لیکن رپورٹنگ آج کل دو نمبری پر مشتمل ہے ابھی نہ تو اس کا ٹرائل ہوا ہے نہ کوئی آگے بڑھا ہے لیکن وہ کہتے ہیں انچاس ملزمان کی جہدادیں ضبط کرنے کا حکم دی ہے اور ان میں جو ہے وہ اشتہاری قرار دینے کی کاروائی جاری ہے حالانکہ عمران خان تو بھئی کسٹڈی میں ہے وہ اشتہاری کیسے ہو گیا اب اکامن ملزمان ان کی جہدادیں ضبط کرنے کا حکم ہوا ہے اس میں عمران خان شاہ محمود چودری پرویزلائی مراد سعید حماد اذر فرق حبیب عمر عیوب علی امین گنڈا پور زرتاج گل تو اس میں جو جو جس طرح فرق حبیب ہیں وہ استقامے پاکستان پارٹی میں چلے گئے ہیں تو لہذا ان کو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا نکال لیا جائے گا جیسے مکھی کو دودھ سے نکال لیتے ہیں اب یہاں پہ جو سب سے بڑی حیرت کے بات ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی سوشل میڈیا پر یا ٹی وی چینلز پر سروے ہو رہے ہیں عوام سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے تو بتایا جاتا ہے بھئی صرف عمران خان چوروں سے ڈاکووں سے لٹیروں سے وہ نفرت کا اظہار کرتے ہیں اب اس محول نے بڑا پریشان کر دیا ہے تمام جو ہمارے طاقتور حلقے ہیں نون لیگیوں کو اور باقیدہ طور پر اب یہ نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے الیکشن کمیشنہ پاکستان نے لکھا ہے پیمرہ کو کہ یہ جو سروے ہیں یہ بند کروائیں یہ الیکشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے اور یہ جن ٹی وی چینلز نے سروے کروائے ہیں ان کے خلاف کاربائی کریں اب یہ کس کے کہنے پہ داراصل ہوا ہے حبیب اکرم صاحب سیدی اور صحافی ہیں وہ کہتے ہیں سروے پر پابندی کی فرمائی دراصل ایک سیاسی جماعت کی ہے اس جماعت سے نوکری حاصل کرنے والے ایک صحافی نماز شخص نے چند دن پہلے اس مقصد کے لیے الیکشن کمیشن کی عام شخصیت شخصیات سے ملاقات بھی کی تھی اب دوسرے طرح سید سمر آباس ہیں ہم نیوز سے وہ کہتے ہیں کیونکہ الیکشن سرویز اور پولز میں تحریک انصاف سب سے زیادہ مقبول جماعت کے طور پر سامنے آ رہی ہے اس لیے آج سے نیوز چینل پر پولز اور سرویز کے پابندی آئید ہو گئی ہے ساری دنیا میں الیکشن سے پہلے پولز اور سرویز ہوتے ہیں معمول کی کاروائی ہے لیکن پاکستان کے اندر یہ بھی نہیں کرنا چونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ عمران خان کو بوٹ دینا ہماری زد ہے اب اس کے وجہ سے یہ پریشان ہے اب ایک جو سب سے بڑی ڈیولیمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں اب بھی مراد سعید کو لوگ روک رہے ہیں چونکہ عمران خان کے بعد اگر کوئی نظریاتی بہت لوگ ہیں لیکن جو نظریاتی شخص ہے جس کے حوالے سے آپ سمجھیں تحریک انصاف کو جو آگے لے کے چل سکتا ہے وہ مراد سعید ہے مراد سعید نے اس کے لیے بڑی قربانیاں بھی دی ہیں اس کی شخصیت کو بڑا ٹارگٹ کیا گیا ہے چونکہ جو بھی عمران خان کا صحیح نظریاتی ورکر یا وفادار ہے پھر وہ روکنے کے باوجود جس طرح آپ کو علم ہے جوڈیشل کمپلیکس کے سامنے وہ گاڑی کے آگے جس طرح ڈھال بنا اپنے آپ کو موت کے موہ میں دینے کی کوشش کی یعنی وہ سارا ایک محول آپ کے سامنے ہوگا لیکن مراد سعید عرشت شریف کے بھی بڑے قریبی دوست تھے عرشت شریف شہید ہو گیا ان کی حوالے سے بھی انہوں نے بہت سی باتیں کی باقی بھی جو طاقتور حلقے ہیں وہ زہرہ ان کے لیے بھی وہ مقبول سمجھیں کہ اچھے نہیں لگتے ان کو تو زہرہ اب اس معاملے کے اندر ایک بڑی ڈیویلیمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اب مراد سعید نے سامنے آنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ ہمارے مغیس علی ہیں صحافی ہیں انہوں نے یہ خبر دی ہے زہرہ تحریک انصاف کے اندر اس وقت اگر مراد سعید سامنے آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ سارے جو روپوش رانماء ہیں جن کی وجہ سے اس وقت کاغذات نامزدگی کہا جا رہا ہے کہ وہ چونکہ پیش نہیں ہوئے تو اس لیے ہم نے وہ داخل نہیں ہونے دیئے تو یہ جو معاملہ ہے اس کی منیاد پر شاید وہ سارے سامنے آ جائیں جو اس وقت روپوش ہیں ان کو خطرات بھی ہیں چونکہ اس وقت گھروں پہ عملے کرنا بدماشی کی اخیر ہے اور یہ بدماشی میں ہمیشہ کہتا ہوں تحریک انصاف کے خلاف نہیں ہے یہ کروڑوں ووٹرز کے خلاف ہے یہ جنگ صرف تحریک انصاف کے خلاف نہیں ہے یہ جنگ پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے خلاف ہے یہ پاکستانی عوام کے خلاف جنگ ہے جو پاکستانی قوم کے ہی ٹیکس کے پیسے پہ پلنے والے ان کے خلاف یہ جنگ کر رہے ہیں تو اب یہ بتایا گیا ہے جو والد ہے مراد سعید کے انہوں نے ایک درخواست دی ہے پشاور ہائی کورٹ کے اندر اور انہوں نے کہا ہے مراد سعید کے وارد نے کہ وہ اپنے بیٹے کی زمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے انہوں نے کہا ہے کہ ان کو حفاظتی زمانت دی جائے جتنے مقدمات مراد سعید کے خلاف درج ہیں ان میں زمانت دی جائے اور وہ پیش ہو کر مقدمات کو فیس کرنا چاہتے ہیں اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ سامنے آئیں گے اب ان کو چھوڑیں گے تو نہیں زیر ہے جو اس وقت ریاستی ایک حالات ہیں اس تناظر کے اندر تو ان کو کسی بھی اور پنجاب کے پختون خواب کے کسی بلوچستان کے مقدمے میں ڈال لیں گے لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا ممکن ہے ان کو بھی اغوا کر لیا جائے خدا رخواستہ اغوا کر کے پھر ان سے زبردستی وہ ٹارچر کر کے تو آپ اس وقت جو اعلیٰ عدو پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اگر آپ اس طرح ٹارچر کریں تو وہ کہیں گے ہم نے یہ نو مہی کے اندر ہم ملوط ہیں عمران خان نے ہمیں یہ کہا لیکن اب چونکہ ویڈیو بیانات وہ پہلے دے چکے ہیں فیصلہ کر چکے ہیں روکا جا رہا ہے ابھی تک ان کو اور تحریک انصاف کے جو ورکرد ہے خیبر پخصونخواب کے اندر خاص طور پر اب وہ ان کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے اور کتنا اب یقینی بنا پاتے ہیں چونکہ ان کے آنے کے بعد یہ بات تہہ ہے وہ الیکشن مہم کو لیڈ کریں گے اگر وہ باہر رہے ان کو گرفتار نہ کیا گیا تو اس کے بعد جو ایک جوش و جذبہ تحریک انصاف کے ورکرد میں ہوگا وہ آپ تصور کر سکتے ہیں شاید ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا لیکن خیبر پخصونخواب کی عوام بہرحال جو ہے وہ ان کے لیے ڈھال ضرور بن سکتی ہے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ